ایک درہم زیادہ اور نونانوے درہم کم غلام کی ناشکری کا واقعہ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوشباش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر نونانوے کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر نونانوے کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں نونانوے درم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے سو درم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے کیا سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درہم گنے تو نونانوے نکلے جبکہ سراہی پر لکھا سو درم تھا سوچا یقیناً ایک درم کہیں باہر گر پڑا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ دیدنی تھا کچھ رات سبر اور باقی رات بگ بگ اور جھگ جھگ میں گزری خادم نے اپنے بیوی بچوں کو سس بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے اجلاس میں دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کے مزاج میں مقدر آنکھوں سے بے خوابی کانوں سے جنجلاہٹ شکل پر افسردگی آیاں تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ نونانوے کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان نونانوے نحمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ وتبارک وتعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نحمت کے حصول میں سرگردان رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور رہ گئی نحمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی مقبول نحمت کے لیے سرکردہ رہ کر اپنے پاس موجود نونانوے اور نحمتوں کی نظروں سے محروم مزاجوں کو مقتر کر کے جیتے ہیں اپنی نونانوے مل چکی نحمتوں پر اللہ وتبارک وتعالی کا احسان مانئے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بھن کر رہے ہیں